السلام علیکم ایوپنے ایسٹس کے ساتھ ہمیں اس میں اپنا کریئر بنانا چاہیے کیا فیوچر میں اتنے پیسے ان کر سکتے ہیں کہ اپنا گھر نہ ان کر سکے اور کیا یہ انڈسٹری پاکستان میں گروہ کر سکے گی کے نہیں کر سکے گی آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی بات کرنے والے اور یہ جو بحث ہے یہ آج کل کے خاص کر جو یودھ ہے ٹینیجر بچے جو ہیں لو ان کے اندر کافی بحث چل رہی ہوتی اور اپنے پیرنٹس اپنے بڑے بھائیوں کے ساتھ بھی یہ بیس چل رہی ہوتی ہے تو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں انہی ٹاپکس کو کیا ہمیں اس کو کریئر بنانا چاہیے کیا ہمیں فیوچر میں اس سے اچھی اندنگ ہو سکتی ہے کہ اپنا گھر جو ہے بلکل سٹیبل کر سکیں امید کرتا ہوں آپ کو میری جو رائے ہے وہ پسند آئے گی میرا اپینین پسند آئے گا اور اگر پسند آتا تو بھائی لائک کر کے موٹیویٹ ضرور کیجئے گا چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا نوٹیفکیشن بال آئیکن کو پریس کر لیجئے گا لیکن فیوچر آپ کو میری ویڈیوز کو نوٹیفکیشن آپ کے نوٹیفکیشن بار میں مل سکے تو زیادہ بور نہیں کرتا ویڈیو شروع کرتے ہیں ویل دوستو ای سپورٹس سب سے پہلے جاننا یہ ہے کہ ای سپورٹس ہوتا گیا ہے دس پندرہ سال پہلے کی بات کی جائے تو یہ جو ای سپورٹس ہی زیادہ زیادہ ہمیں پلی لینڈز میں مل رہی ہوتی تھی یا ہم کسی گیمنگ زون میں جا کے ٹوکنز پر گیم کھیل رہے ہوتے تھے اس کے بعد اٹاری جیسی گیم سٹارٹ ہو گئی پلی سٹیشنز آگئے ہم پھر اس کو بڑی سکرین پر کھیلنے لگے آہستہ آہستہ کرتے کرتے لیپ ٹاپ ایمولیٹرز کمپیوٹرز میں یہ گیم کھیلنے لگے لیکن تب بھی ہماری جو کمیونیٹی یہ وہ سمجھ نہیں پائی کہ بھئی جو یہ ای سپورٹس ہے یہ گلوبلی کتنا گروہ کر رہی ہے لیکن جب سے یہ ساری چیزوں کو پلی سٹیشن کمپیوٹر لیپ ٹاپ کو کنورٹ کر کے اس طرح کے چھوٹے سے گیجٹ میں کنورٹ کر دیا گیا ہے جو کہ انسان کے سب سے پاس ہے سیل فون جب سے اس کے اندر یہ گیمنگ سٹارٹ ہوئی ہے تب سے لوگ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی کیا واقعی اس میں کیریئر بن سکتا ہے کیا نہیں بڑھ سکتا تو آپ کو یہ سمجھ لینا ہے کہ جو ای سپورٹس ہے یہ ڈیجیٹلی جتنی بھی گیمز کھیلی جاتی ہیں اس کو ہم لوگ ای سپورٹس کہتے ہیں اور گلوبلی اس کے ٹاورنمیٹس کافی زیادہ ارنج کیے جاتے ہیں آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے ایزی لی ایک ڈیوائز پر یہ کھیل سکتے ہیں ہاں اگر آپ بزنس مین ہیں آپ سٹڈی کر رہے ہیں تو آپ کسی نہ کسی ٹاورنمیٹ میں پارٹ لینے کے لیے آپ کو جس دو ڈھائی گھنڈے چاہیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے گلوبلی جانا ہے کہیں پر آپ اپنے گھر کے اندر بھی بیٹھ کے یہ سپورٹس کر سکتے ہیں اور اسپیشلی اس کو سمجھانے کا ایک طریقہ میں یہ بھی لے لیتا ہوں جیزا کہ آج کل بھائی جو ہماری جو لڑکیاں ہیں وہ ہمارے کندے سے کندہ ملا کے ہمارا گھر چلانا چاہتے ہیں چاہے وہ میری بیٹی ہے چاہے وہ میری بہن ہے چاہے وہ میری وائف ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اتنا اند کریں کہ اپنے جو گھر کے مرد ہیں ان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا سکیں تو یہ گیم آپ بلکل ایزی لی اس طرح کا کوئی بھی پارٹیسپیشن آپ کر سکتے ہیں اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ جیسے گھر میں بیٹھ کے ہم لوگ فریلانسنگ کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ کو اور بھی ایسی چیزیں ہیں آن لائن پلیٹ فارم مل رہے ہوتے ہیں جس پر ہم لوگ اپنے ڈگری بھی کرتے ہیں تو اس سے بھی ہم لوگ اند کرتے ہیں اسی طرح سے آپ ای سپورٹس کوئی بھی گیمپلے اچھا کر کے آپ گھر سے بھی کما سکتے ہیں تو یہ مقصد یہ تھا کہ آپ کو ای سپورٹس کے بارے میں سمجھا دیا جائے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اب بات کرتے ہیں اگلے پوائنٹ کی اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم کیسے پیسے کما سکتے ہیں اب پہلا فیکٹر یہ ہے کہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں یا پڑھ رہی ہیں اور آپ نے کمپیوٹر سائنسز کے دگری کر رہے ہیں یا اسی طرح کی گوریلیٹڈ ڈگری کر رہے ہیں تو آپ گیمنگ ڈیویلپمنٹ کر سکتے ہیں گیم خود ڈیویلپ کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ کھیل کے پیسے کما جائے آپ ڈیویلپ کر کے بھی کر سکتے ہیں شارٹ کورسز کر سکتے ہیں گیم ڈیویلپمنٹ کے آپ کو کوئی ڈگری لینی ہے تو ہماری جتنی بھی انسٹیوٹس ہیں اس میں آپ کو پلیٹ فارم ایک مل داتا ہے جسے آپ گیمنگ ڈیویلپمنٹ سیکھ سکتے ہیں تو گیمنگ ڈیویلپمنٹ سے بھی آپ ان کر سکتے ہیں دوسرا فارم فیکٹر یہ ہے کہ آپ گیمنگ ٹیسٹر بن سکتے ہیں مطلب اگر آپ نے ڈیویلپمنٹ سیکھ لیے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ڈیویلپ نہیں کروں میں گیم کو ٹیسٹ کروں تو آپ کسی نہ کسی کمپنی سے اٹیچ ہو کے انٹرنیشنلی بھی کسی بھی نہ کسی کمپنی سے اٹیچ ہو کے آپ اس گیم کو ٹیسٹر ایدھا ٹیسٹر بن کر گیم کو ٹیسٹ کر کے اپنا جو پیسہ ہے وہ ان کر سکتے ہیں اب تیسرا مین چیز جو آج کل کافی زیادہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ٹارنیمٹس ارینج کرتے ہیں ٹارنیز بننا چاہتے ہیں گھر میں بیٹھ کے کسی بھی گیم پلے کا کسی بھی گیم کا ٹارنیمٹ ارینج کر لیا جاتا ہے جس میں انٹری فیزز رکھی جاتی ہیں تھوڑے تھوڑے کانٹریبیشن کے ساتھ ایک انعام رکھا جاتا ہے اور آپ اس کو چار دیواری کے اندر ایزی لی کر سکتے ہیں کہیں بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں تو آپ اس ٹارنیمٹ ارینج کرنے سے بھی پیسے کما سکتے ہیں چوتھا فارم فیکٹر یہ ہے کہ آپ سٹریمنگ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں میں ٹیک کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں مجھے اس سے بھی کچھ عادر ہوتا ہے ایسے ہی آپ اپنے اگر گیم پلے اچھا کرتے ہیں تو آپ اس کو اپنے آن لائن پلیٹ فارم پر یا کسی بھی یوٹیوب چینل پر بنا سکتے ہیں آج کل ٹک ٹاک بن رہا ہے مونٹیجز وغیرہ لوگ بناتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ ارن کر سکتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ کار ہے ارن کرنے کا اور سیل فون جب سے گیمنگ سینٹرک لانچ ہو رہے ہیں بہت سے دوست آلریڈ کر رہے ہیں اور کچھ نہیں بھی کر رہے اگر آپ کا گیم پلے اچھا تو آپ ایسے بھی ہن کر سکتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی لک کی اوپر اب مین فارم فیکٹر کی طرف آتے ہیں کہ بھائی آپ اچھے پلیئر ہیں کمپوٹیٹیف پلیئر ہیں آپ ٹارنومنٹس میں پارٹسپیٹ کر کے کوشش کر کے اچھے پیسے کما سکتے ہیں آپ انٹرنیشنلی گلوبلی بھی اپنا گیم پلے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بیٹر لائل جیسی گیمز کرنی ہے جیسے کہ پب جی ہے جیسے کہ کال اف ڈیوٹی ہے جیسے کہ ہم لوگ ایمیلیٹر پر کھیل رہے ہوتے ہیں کافی ساری گیم اس ٹائپ کی گیم ضروری نہیں ہے اگر آپ کو نہیں کھیلنی آتی تو نہ کھیلیں آپ ٹیکن کی طرف جا سکتے ہیں جیسے کہ ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ پیچھلے تین چار سال سے ارسلان ایش پاکستان کو ریبزنٹ کر رہا ہے ٹیکن کے اندر اور اسی طرح بہت سے لڑکے ہیں جو کہ پاکستان کو ریبزنٹ کر رہے ہیں پوری دنیا میں نام بنوا چکے ہیں اسی طریقے سے آپ کوئی بھی گیم پلے اگر اچھا کرتے ہیں کمپٹیٹیو ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور ان چیزوں کو سپورٹ کون کرتا ہے خاص کر پاکستان کی انڈسٹری کی بات کی جائے تو ان تین سالوں میں ای سپورٹس کافی گرو ہوا ہے اور اس کو میں کہوں گا کہ بھی سپورٹ کرنے میں اس کو گرو کرنے میں کچھ برینڈز کا بہت بڑا ہاتھ ہے خاص کر جو بیوریج برینڈ ہے ان میں سے سب سے بڑا جو برینڈ ہے وہ ہے ماؤنٹین ڈیو ماؤنٹین ڈیو کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ بھائی اسے جو ای سپورٹس والی انڈسٹری اس میں کافی زیادہ انویسمنٹ چل رہی ہے اور تین سیزن ڈیو گیمرز ارینہ کے ارینج کیے گئے ان تین سالوں میں جس میں آپ کو دس لاکھ کا انعام دیکھنے کو ملا اور لاہور میں جو ارینجمنٹ تھا اس کی انویسمنٹ الگ سے تھی تو ڈیو ماؤنٹین ڈیو نے کافی زیادہ انویسمنٹ اس سٹیڈیجی میں کی اس کے بعد ارینج کیا گیا جب پب جی موبائل زیادہ تھا رام ہو گیا اس کے بعد ایک دوسرا سیزن ارینج کیا گیا تھا دوبارہ سے دس لاکھ انعام تھا اور تیسرا سیزن ہم نے دیکھا کہ بھائی یہ کووڈ والے سٹریس فول ایشوز میں ڈیو نے ارینج کیا جس کو آپ گھر بیٹھ کے جیت سکتے تھے اور پہلے سیزن کے ونر تھے پورٹل گیمنگ والے وہ ہی تیسے سیزن کے ونر رہے ہیں لیکن دوسرا سیزن جو تھا وہ ببلو ٹیم تھی انہوں نے جیتا تو دس لاکھ کا ایک کافی بڑا ہی اماؤنٹ تھی جو کہ ڈیو کی طرف سے انویسمنٹ کی گئی تھی اسی طریقے سے ڈیو نے کلابریٹ کیا پب جی گلوبل کے ساتھ پی ایم سیو کے اندر بھی کلابریشن کیا ڈیو نے اسی طریقے سے ڈیو نے آج کل جو کلابریٹ کیا تھا پب جی گلوبل کے ساتھ جیسا کہ ہم جو بہت سارے دوست کھیلتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ارینجل 2.0 میں ڈیو کی لوٹ ہمیں مل جاتے ہیں اور ماؤنٹین ڈیو ہی بھائی ایسا برینڈ ہے پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا سپانسر ہے ای سپورٹ کی انڈسٹری کو گرو کرانے میں تو بھائی یہ ہیوڈ شاٹ آٹ ہے ماؤنٹین ڈیو کو بکاوز ہم نے دیکھا کہ بھائی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو ٹارنمنٹ بھی ہوتے وہاں بھی ڈیو تھوڑا بہت کلابریٹ کرتا آتا ہے اور گلوبلی بھی ڈیو ایک ایسا برینڈ ہے جو کہ پب جی موبائل کے ساتھ کلابریٹ کر رہا ہے اب بات کرتے ہیں کہ بھائی کیا ہمیں اس میں کریئر جو ہے وہ اپنا سیف ہو جائے گا پہلے میں بات کرتا ہوں ان بچوں کی جو کہ پندرہ سے بیس سال کے ہیں جو کہ اپنی سٹڈی کو چھوڑ کے صرف ای سپورٹ کو فیوچر بنانا چاہتے ہیں تو بھائی بلکل آپ غلط کر رہے ہیں آپ کو سٹڈی کانٹینیو کرنی ہے ای سپورٹ آپ کے چھوٹے سے گیجٹ پہ بھی کھلی جا سکتی ہے آپ کے گھر میں بیٹھ کے فری ٹائم پہ بھی کھلی جاتی ہے پہلے آپ اپنے شعور کو سیدھا کریں اپنی سٹڈی کو اپنی بیسمنٹ جو ہے نا وہ صحیح کریں کیونکہ جب آپ کے پاس کچھ ڈگری ڈگری نہ بھی ہو آپ کے پاس شعور ہوگا تو آپ اپنے پاکستان کو بھی ریپریزنٹ کر سکتے ہیں اپنی فیملی کو بھی ریپریزنٹ کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو بزنس کر رہے ہیں اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد وہی سمجھیں گے کہ بھائی ای سپورٹ سے بہت سارا ریونیو جو کھمانے کا کہہ رہے ہیں تم اپنا بزنس چھوڑ دو اور سارا دن میں پب جی کھیل لوں یا کال آف ڈیوڈی کھیل لوں یا اس طرح کی کوئی گیم کھلو بھائی بلکل بھی آسا نہیں کرنا بزنس ایک آپ کی لائف کی ریکوائرمنٹ ہے جو کہ آپ کے گھر کا خرچہ آلریڈی چلا رہا ہے اب پارٹ ٹائم میں اس کو بالکل کانٹینیو کر سکتے ہیں پارٹ ٹائم میں اپنا گیم پلے امپروو کریں جیسے جیسے آپ امپروو ہوتے جائیں گے آہ سا آہ سا آپ گروہ کرتے جائیں گے تب آپ سوچئے گا گیم پلے کر سکتی ہیں اسی گیم پلے کو ریکارڈ کر کر آپ سوشل میڈیا پر بھی یوز کر سکتے ہیں پیسہ آن کرنے کے لئے لیکن صحیح طریقے سے والد طریقے سے نہیں اور اسی طریقے سے آپ اپنا اگر کوئی ٹارنمنٹ بھی کھیلنا چاہ رہی ہیں تو چار دیوارے میں کھیل سکتے ہیں اور اب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی جو یہ انڈسٹری ہے خاص کر لڑکیاں جو ہے اپنے آپ کو continue رکھنا ہے اور اگر آپ بہت زیادہ اچھے پلے رہے تو آپ یوٹیوب جیسے پلےٹ فارم انسٹا جیسے پلےٹ فارم ٹک ٹاک جیسے پلےٹ فارم کوئی یوز کر سکتے ہیں ٹارنمنٹس بھی کھیل سکتے ہیں اور اچھا فیوچر انڈ کر سکتے ہیں اور اس میں کافی زیادہ گروئنگ ایج ہے اور آنے والے دور میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف پب جی موبائل نہیں اس طرح کی بہت سی گیمز اور بہت سی پلےٹ فارم آپ کو ملنے والے ہیں جہاں پر آپ اچھے پیسے بھی ان کر سکتے ہیں اور ان سب کو فی الحال تک تو میں نے یہ دیکھا کہ ماؤنٹین ڈیو جو ہے نا وہ کافی زیادہ سپورٹ کر رہا ہے پاکستان کی انڈسٹری میں تو امید کرتا ہوں آپ کو میرے پوائنٹ سمجھ آگے ہوں گے اور جو بچے جو سارا دن گیم کھیل رہے ہیں ان کو میں کہوں گا بھئی سٹڈی ضروری ہے بعد میں گیم ہے جب گیم اچھا ہو جائے گا جب آپ گروہ کر جاؤ گے تب آپ اپنے پیرنٹس کو کہہ سکتے ہو گے بھئی میں اب اس میں ستنے پیسے کمارا ہوں اب مجھے جو فول ٹائم یہ جاپ کرنے دیں امید کرتا ہوں میرا اپینین میری ڈیسیزن اور میری رائے آپ کو پسند آئی ہوگی بس آج کی ویڈیو میں اتنی ملاقات ہوگا نئی ویڈیو میں کسی نئے انبوکسنگ کسی نئے ریویو کسی نئے کمپیرزن یا کسی نئے اپینین کے ساتھ تب تک مجھے دیں اجازت میں ہوں علی باس محاسک سے پاکسان پاہند آباد اللہ حافظ